اسلام علیکم فرنس میں آرے بانی پرام بیرو بڑھگان سے سلوشن دیں گے اس کو کیسے ہم حل کریں گے تو اس کے بعد جب آپ گاڑی میں دیکھو گے تو اس کو وائبرٹ کرنے کے چند مہینوں کے بعد آپ کے سٹنگ والی لائٹ جو ہے ایک سٹنگ والی لائٹ آئے گی آپ دیکھ سبت ہوئے لائٹ یہاں پہ بلنگ کرتی دکھائی دے گی آپ کو دیکھو گے تو یہ جو لائٹ ہے یہ بہت بار آپ کے ڈیش پر لنگ کریں گی تو اس صورت میں آپ کو کیا آپ کو گاڑی کو سکین بھی کرنا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ گاڑی کو سکین بھی کیا ہے لیکن سکین کرنے کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی فالٹ گوڈ یہاں پہ نہیں دکھایا گیا حالی کہ آپ کو کرنا ہے آپ کو سکین کرنا ہے گاڑی اگر فالٹ گوڈ آتا ہے ٹھیک اگر نہیں آتا ہے تو اس کے بغیر بھی ہم اس میں سلیوشن دیں گے تو یہ جو بلنگ والی لائٹ آئی ہے تو اس کو ہم نے سکین کرنے کے بعد بھی دیکھا تو کسی قسم کا کوئی فالٹ گوڈ نہیں دکھائی دیا تو آئے فرنس کچھ ریکمڈیشن کے دنیا پر ہم نے بعد میں اس میں ایک ڈیزل کلینر جو ہے جو انجکٹر ساپ رہتا ہے انجکٹر کلینر ہم ملایا تھا وہ آپ دیزل کے ہم نے مارکٹ سے لائے ہے یہ میپرو کا دیزل انجکٹر کلینر ہے اندراصل یہ انجکٹر کی پابلم ہوتی ہے تو انجکٹر میں ہم نے انجکٹر کو کلین کرنے کہلے پہلے ہم نے بازا سے ایب روڈ کی ایک بوٹل لائی ہے تو اس کو دیزل میں مکس کر کے گاڑی تقریبے دو سو کلومیٹر چلانی پڑتے ہیں اس کے بعد اگر اس میں کچھ مارک پڑتی ہے تو ٹھیک نہیں مارک پڑتی ہے تو ہم آگے آپ کے پوسیجن میں بتا دیتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے جو ہے اس میں ہاف ٹنکی کو ہمیں پہلے دیزل ڈالنا ہے ڈیزل ڈالنے کے بعد یہ دیزل کلینر ہمیں ہاف جو ہے ہاف اس کو بڑا ہے ہاف ٹنکی میں پورا ڈالیا ہے آپ ہاف ڈال سکتے ہو تو پھر اس میں تینکی میں اہ نریفیل کر کے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو پھل ٹنکی جو ہے دیزل کی پھل ٹنکی کرنے کے بعد حالانکہ میں نے مارکہ ڈالا ہے اس میں اس کو چھاکوی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آفٹر مارک پڑتی ہے جو ہمیں میرے گاڑی دو تین سوکی میں چلائی ہے اس کے بعد بھی لیکن میری گاڑی میں کسی قسم کی کوئی اوپی خرق نہیں پڑی ہے حالانکہ ہلکا سا تھوڑا ساونڈ میں تھوڑا ہلکا سا پڑتا ہے لیکن اتنا نیاب دیل سکتے ہو کب نہ آپ کو رکھاؤں گا کہ آپ کو ڈیزل کرین اپ جوڑ ہے اس کے پاس کسی قسم پہ ساونڈ میری گاڑی دیل سکتے ہو تو اس آپ دیل سکتے ہو اس میں دو خرق میں پڑی ہے ہلکا سا فرق پڑا ہے ہم د ден نیواریر کر رہا ہم یکی سکتے ہو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہمیں سب سے پہلے جو انجن کا اوپر والا جو کوور ہے کوور کو نکالنا ہے اس طب اس طب ہم آپ کو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ بیٹری کا جو پوزیٹو ٹرمینل ہے پوزیٹو ٹرمینل کو آپ کو دسکنیکٹ کرنا ہے گاڑی سے دسکنیکٹ کرنے کے بعد ہی آپ گاڑی میں اس طریقے کا قام کرسکتے ہو تو پہلے بیٹری کو دسکنیکٹ کر کے اوپر والا جو کوور ہے کوور کو نکالیں کوور کو نکالنے کے بعد ہمیں کیا یہاں پہ دو اس ائر کلینل کو نکالنے کے لیے یہاں پہ دو سکریو دیئے ہوئے آپ دیکھ سکریو درائیو کے مدد سے میں سٹار والا سکریو درائیو لگتا ہے یہاں پہ دو اور یہاں پہ ہم نے اس جو سنسر یہاں پہ لگا ہوا ہے اس سنسر کو ہم نے پہلے نکالا ہے تو نکالنے کے بعد یہ چاروں جو سکریو ہے اس کو نکالنے کے بعد ہمیں اس کے لیے تو ہمارے پاس سکریو ڈرائیو ہے تو اس کو ہم یوز کرنے کے بعد ہم جو ہے اس کا سارا یہ ائر کلر والا جو پارٹ ہے اس کو ہم باہر نکالیں گے تو فرنس اس کو ہم نے باہر نکالا ہے باہر نکالنے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہ انجکٹر لگے ہوئے چار انجکٹریز میں آتے ہیں لیکن ابھی انجکٹریز کا ہی نہیں نکلیں گے تو اس میں ہمیں کا کرنا ہے پہلے جو ترگوالی پائپ ہے ترگوالی پائپ کو ہمیں نکالنا ہے یہاں پہ ہم نے ترگوالی پائپ کو نکالا ہے تو یہاں پہ ایک سکریو لگا ہوا ہوتا ہے اب یہ جو پارٹی اس کو ہمیں کھولنا ہے تو یہاں پہ اس کو ڈیلا کرنا ہے یہاں پہ ایک اور سکریو لگا ہوا اس کو بھی کھولنا ہے اور یہاں پہ اور ایک سکریو اس کو بھی ڈیلا کرنا ہے تو دیلا کرنے کے بعد ہم جب اس کو کھیچیں گے تو یہ پارڈ باہر آئے گیا تو فرنس یہ پارڈ بھی ہمیں خود ہی باہر نکال رہا ہے تو اس کو باہر نکالنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ اب جو اس کا سائیڈ میں یہاں پہ کولنٹ کی ٹینک ہے تو کولنٹ کی ٹینک کو نکالنے کے پہلے نکالنا ہے کیونکہ اس سائیڈ میں اس میں سیکریو لگے ہوئے تھے آس نمبر کے سیکریو تو ہمیں ان کو نکالنے کے لئے پہلے ہمیں جو کولنٹ کی ٹینک ہے کولنٹ کی ٹینک کو ہمیں بلکی لے کرنا ہوتا ہے اس کو اس کے سکر کو ہم نکالیں گے تو اس کو تھوڑا سائیڈ میں کریں گے فرانس اس طریقے سے ہم نے جو اس کا ٹیپٹ ہے ٹیپٹ ٹیپٹ کو نکالا ہے اور یہاں تو اپنے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں جو ڈائے ہوتی ہے کبھلہ ہے کبھلہ کو ہمیں نکالنے کے بعد اس میں آٹھ نمبر کے یہاں پہ یہ سکرو لگے ہیں پانچ سائیڈ میں سات نمبر اور یہاں پہ آٹھ نمبر والے سکریو لگے ہیں ان آٹھ نمبر والے سکریو کو ہم نے یہاں سے نتال آئے ہیں اور سائیڈ میں یہاں پہ آٹھ نمبر جہاں پر آٹھ نمبر اور اوپر والے دس نمبر والے سطرے لگے تھے فرانسیسپن کو ہمیں نکالنا ہے ساتھ نمبر آٹھ نمبر نکالنا کا پاتھ پیچھے دس نمبر نکالنا کا پیچھے کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ دس نمبر کے دو بولٹ لگے ہوئے تھے دس نمبر کے دو بولٹ جب آپ اٹھائے تھے جو ہمیں بہر آئے گا دس نمبر زندگی پیچھے ٹھیک ڈیو ہمیں ڈیو ہمیں ڈیو ہمیں بلٹ سائیڈ والا جو باٹ ہوئے ہیں چند کچھ سکرو لگے ہوئے تھے سکرو لگے ہوئے تھے آپ دے سکتے ہو بعد مکیشنے کے بعد بہت آسانی ہمارا جو ٹیپٹ کور گاڑی کا باہر آئے گا اس میں ایک خیال رہے اس میں تھوڑا چھا دو چار رنگ لگے ہوئے تھے انجیکٹر والی سائیڈ میں یہ انجیکٹر والی جو رنگ رہے یہ گرنے پائے ان کو طرف ہمیں پورا دہان دینا ہے اس طرح سے بہ آسانی سے ہمیں ٹیپٹ کور اس کا باہر نکالا ہے ٹیپٹ کور باہر نکالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اب اس کی انجیکٹر ہے جو اب ہمیں اس کی انجیکٹر دکھائے دے رہے ہیں تو اب ہم بہ آسانی اس کی انجیکٹر کو کھولیں گے سٹیپ بسٹیپ ہم یہاں پہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور سمجھائیں گے بھی کس طریقے سے اس کی انجیکٹر جو ہے کیونکہ ہمیں انجیکٹر کو چیک کرنا ہے انجیکٹر کو چیک کرنا ہے حالانکہ سکینر سے کوئی فالٹ کو نہیں آیا لیکن پھر بھی ہمیں انجیکٹر کو کھولنا ہے ہم انجیکٹر کو چیک کریں گے انجیکٹر میں کوئی انجیکٹر فالٹ ہی تو نہیں ہے اس لئے ہمیں ٹیپٹ کور کو نکالنا پڑا ہے یہاں پہ اس کی جو ڈیزل کلیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں ڈیزل کلیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پہلے ہمیں اپن کرنا ہے یہاں پہ کچھ بارہ نمبر کا ہمیں یہاں پہلے ہوتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہو یہاں دیکھ سکتے ہو یہاں سے جھکٹر میں گیزل جاتا ہے یہ گیزل والا کونیکٹر ہے تو ان کو ہمیں اپن کرنا ہے ہمیں چاروں کو کار آرہا ہم سے کرنا ہے ہمیں چاروں کا کار آرہا ہم سے کرنا ہے اگر آپ کو لیکن انجکٹر بہت ہی آسان ہے اس کا انجکٹر نکالنا ہے ہم پہ اس کے چاروں کی چار بولٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ تیرہ نمبر والے بولٹ تو ہم نے اس کا تیرہ نمبر والے بولٹ ہوئے ہوں ہم نے یہاں پہ اس کو گھما دیا ہے پہلے ہم اپ کو کھول لیتے ہیں تو بات میں ہم اس طریقے سے چاروں کو کھولیں یہاں پہ بھی انجکٹر کا جو بولٹ لگا ہوا ہے اس کو ہم نے کھولا ہے ہم نے اور یہاں پہ اس طریقے پہ ایک دیواز دیا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے اس کو کھول کچھنا ہے اس کو کھول چنگے تو انجکٹر کھول آسانے سے پہایا ہوگا ایک 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 چاروں کو ہمیں کھیج کر اس کو باہر نکالنا ہے باہر نکالنے کے بعد آسانی سے اس کی انجکٹر جو ہم نے بچاروں کو باہر نکالا ہے سارے کی مدیسے ہیں سارے کو باہر نکالا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہی کتنا برا حال ہوا ہے انجن کا یہاں پہ چار انجکٹر ہمارے پاس آئے ہیں تو فرانٹس انجکٹر کو ہمیں کس طریقے پتہ چلے گا کہ کون پالٹی ہے یا کون ٹھیک ہے پہنے انجکٹر کو ہم جہاں پہ چیک کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم لے جائیں گے چاروں انجکٹر کو پہلے ہم چیک کر کے لائیں گے بعد میں ہم اس کو بک بھی کریں گے ہمیں کل پھولٹی لائے تھری بانڈ بھی لائے اس کے لئے جو اس کو اس کو بھی لگاواتا ہے لیکنی ہم نے چار انجکٹر کو یہاں پہ چیک کیا ہے تو چاروں میں ایک بھول فائل کے بھی لائے تو چاروں میں ایک بھول فائل کے لائے ہم نے اس انجکٹر کو ریپلیس کر کے دوسرے انجکٹر لگایا ہے اور گاڑی میں بلکل سموک سوڑایا ہے تو فرنس امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائلہ مند ثابت ہوگا باقی و سلام